کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن سلام علیکم میرے پیارے موترم ناظرین امید ہے آپ سب خیری cathrésسTP شکریہ آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں کوثر جی اختیار ہو چکی ہے جیسا کہ کل ویڈیو میں ہم نے بتایا تک اوثر بتا رہی تھی کہ میں نے امی جی کے پاس ملنے کے لیے جانے بھین بھائیوں کو ملنے کے لیے جانے مجھے بڑی مون جائی ہے آپ کو their بھی بہت جلدی آ جاتی ہے صحیح بات ہے جس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو تو جی ماں باپ کی یاد آتی ہے مصمون فاطمہ کہہ رہی ہے میں نے بھی ساتھ جانا ہے لیکن اس کی ممہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا تو نے اپنے چاچو کے پاس رہنے ہاں جی کیونکہ ہم نے زیرا کو چیک اپ کروانے ہیں نا تو اس لیے زیرا کو چیک اپ کروا کے ہم نے آ جانا ہے اور پھر اس کو بھی پیلا یہ کان ہو رہا تو اس کو بھی ہم نے چیک اپ کروانے ہیں چلو لے چلو یہ روئے گی چھوٹی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے درویش خان اس کے لئے میں چیز لے آوں گی نہیں نہیں لے کے چلیں گے نہیں آجو آجو چلو پکڑ لو اس کا ہاتھ پکڑ لو بچوں پچھے سے لگانا پڑے گا آجو سارا ہے خیر اس کو بتایا ہے ہم جا رہے ہیں اندر بیٹھے گا پتہ نہیں کیا کر رہے دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں چلیں جی فیلال تو چل رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں میں اندر دیکھ کر آئی ہوں تو نہیں چلو بند کر درو آگا یہ جی ہماری جی سیڈ والی گلی ہے یہ باہر جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی جا کے کھڑا ہو جانا تھا وہاں پر آخر وہ ڈاکٹر نے پرچی وغیرہ دیکھے گی ان کے پتہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی میڈیسن وغیرہ لکھی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم شروع دن سے ادھر ہی جاتے ہیں شاہل کرنا گھری رہو گرمی بہت اندر ہی ہو اسلام علیکم بھاجی کیسی ہیں طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہے آپ کی دعا سے بھائی شوکت کی طبیعت کو کیا ہوا ہے بھو نا پیر خراب ہویا پرسوں سے پرہیز کر رہے ہیں صحیح بتاؤ پرہیز تو کر رہے ہیں بس کل وہ کچھ بھی نکھا تھا کہیں مجھے نہ کچھڑی بنا تو میری ٹانگوں میں جان نہیں کر رہی ہے کل کچھڑی بنائی تھی بس وہ تھوڑے سے پڑے ہیں چاوڑ وہ بنائی ہے تو وہ دیا پس یہ ہے نا آپ ان کا خیار رکھا کریں پرہیز جو ہے نا علاج سے پرہیز جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے آپ پرہیز کریں باقی اللہ مالک ہے کل میں نے جو ہے نا آپ دیکھا تھا نا میں پرشان میں نے کہا بتانے کیا ہوگیا یہ باجے بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے آپ ہنجی الحمدلیلہ چلیں میں کسر کو چھوڑ کر آیا ہوں اور شکریہ کو ہسپٹل چھوڑا ہے زارک ہسپٹل چھوڑا ہے ان کو ڈریپ لگ رہی ہے زارک وہ ڈاکٹر نے بولا ہوگا نا وہ پانے پونے کم ہو جاتا ہے نا اب جی سغرہ سسا جا رہی ہے میرے ساتھ ایک کام ہے وہ کر کے آتے ہیں آپ نے سب نے دعا کرنا ہے انشاءاللہ جو کام کرنے جارہے ہیں انشاءاللہ وہ کام ہو جائے ہیں انشاءاللہ یہ بھی جا رہا ہے ساتھ چلیں میسٹر صاحب کیونکہ ان کے ابو جا رہے ہیں کام پہ تو وہ پھر ہیٹے بنانے جا رہے ہیں چلو اللہ پاک روزی میں برکتے بلکل بلکل اس طرح سو گھر بیٹھے بیٹھے تو بس اللہ مالک اللہ پاک سب بنانے والا ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ جا رہے ہو نا سوگرہ کو لے کے تو پھر آپ جانے اس کو ساتھ لے جاؤ چھوٹے کو کیونکہ میں تو جاؤں گا ساتھ میں اپنا مٹی بنانے بٹھے پر یہ پھر اکیلا ہو جائے گا آپ اس کو لے جاؤ اللہ کریں گے ہم بھی جلدی آ جائیں گے گھنٹے خند لگ جائے گا ہمیں اللہ پاک خیر کرے گا گھر جی آ چکے ہیں ایک کام جو تھا الحمدللہ وہ خیریت سے ہو چکا ہے ایک کام جو تھا وہ نہیں ہمارا ہو سکا چلیں کوئی بات صبح ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نیٹ ورک نہیں آ رہا آپ انتظار کریں میں پھر انتظار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پھر شکر اللہ کا ایک کام جو تھا اس پروسس سے ہم نکل کے آ چکے ہیں لیکن ایک کام جو ہے نیٹ کی وجہ سے اور سگنل کی وجہ سے جو ہے نا رک گیا وہ پھر کل ہوگا چلیں چلیں اندر گرمی ہو رہی ہے میں تو کہا رہا ہوں مجھے تو چرپائی یہاں پہ بچھا دو میں یہاں پہ جو ہے نا کمر صدی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جی گائیں کھا رہی ہے اپنا کھانا کھا رہی ہے چارہ کھا رہی ہے میرے خیال بھائی مقبول نے ڈالا ہوگا ماشاءاللہ سے ادھر سے یہ پلوہان یہ دیکھیں حال ہے حال کیا حال ہے سوان اللہ یہ دیکھو جی ویسے پیار کر رہے ہیں لڑ مار نہیں رہا اپنے والا بچھڑا یہ ہے میرے خیال سے ہماری اس گائیں کا بچھڑا یہ والا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ 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 پکڑی جاتی نہیں کبھی درباد نہیں کبھی درباد میں لی آتی ہے چلو لے جاؤ باندھ اس کو بچوں نے تنکی آیا کھوتی نے نہیں اس نے آجی تنکی آیا چھوٹی گیزی ہے وہ گائیں کا نا گھاس کھالے نا یہ چکر کا مجھے نہیں پتا کہہ رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے مجھے کیا پتا ہے یہ بھی یہ حلال ہے اچھا یہ نہیں کہا اگر وہ مو لگا دے تو پھر یہ نہیں یہ نہیں کھاتی ہے اچھا یہ نکرے کرتی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں اس کی خشبو آتی ہے سونگ لیتے ہیں یہ کیا پھل چل رہی پتہ نہیں ہے ساری مٹی مٹی ہو رہی ہے ادھر بھی مٹی ہو رہی ہے پیچھے بھی مٹی کنک ہو رہی اچھا چالو ماشاءاللہ ادھر یہ دیکھیں میں نے بھائی آپ کی منا کا سوئے بیتے ہیں میں نے آنکھ لگی تھی کیونکہ آپ کو پتا کتنا پھر کھپنا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ اب نہ پلا دو مجھے چاہے پھر لے آؤ اوپر اس سائیڈ پر کوول بیٹھی ہے جس ٹیم کوئل بولتی ہے آئی اللہ جب بولتی ہے بہت ہی سرور بہت ہی پیارا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے دو بیٹھی ہیں ماشاءاللہ یہ دو بیٹھی ہیں یہ دیکھیں آج کوئل ہے نہیں کوئل کے واضح کبھی کبھی بولتا ہے ابھی بولنے سے لڑ رہے تھے آپس میں بولنے سے چھوٹا سا بلاگ بنائی ہے آستا آستا ان کو پتا چل گیا ہماری ویڈیو بن رہی ہے مستوے بیٹھے ہیں بڑے مزے سے سکون سے بیٹھے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں جی کہی ہی دیکھے ماشاءاللہ بانائی ہوئی اللہ پاک نے ہر چیز جو بنائی ہے بے جیسے اللہ پاک پیارا نام اللہ پاک نے ہر چیز جو بہت تخلیق کے ساتھ بنائی ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے اب جیسا کہ انسان ہوتا ہے اللہ پاک نے انسان کو کسی کو بہت خوبصورت بنایا ہے کسی کو سفید رنگت دی ہے کسی کو کالے رنگ کی رنگت دی ہے لیکن اللہ پاک کی اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ پاک کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز پر جہنا کبھی بھی جہنا آپ کو جہنا تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز جہنا بامثال ہے بے مثل بامثال سبحان اللہ اللہ پاک کی ہر چیز بنائی ہوئی بامثال ہے جو چیز بھی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتے ہیں ویسے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی یہاں پہ جی رکیہ آپ پہ آگئی ہیں اور بینگن بنا رہی ہیں آج میرا خیال سے چلیں ما شاء اللہ میں بھی انتظار میں ہوں شکریہ کہ کال آئے اور میں جاؤں اس کو لے کر اپنا گھر عوانہ کروں اور اس کے بعد جانا کھانے پکانے کا سسٹم کریں لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی جانا پڑے گا جا کے دیکھنا پڑے گا کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ ابھی تک فون نہیں آیا گھنٹے دیڑھ میں بوتل ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ختم ہو رہی بوتل آپ اپنا کھانا پکانا کریں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ابھی تک چھوٹی کیوں نہیں مل رہی ہسپیٹر سے جی زارہ کو لے کر آ گئی ہیں اور اس حیر پر کاکا بھی آ چکا ہے ما شاء اللہ سے خان جی اتنا ٹائم لگ گیا ہے اصل میں بوتل جو تھی نا وہ بڑی بوتل تھی بڑی بوتل تھی وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی تھی بھی تیرہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں نا والدفاکن کے ایک کترہ وہ کہتے تھے دو سکنٹ کی اندر گرتا ہے تو باپ خودی صاحب لگا لو یہ تو پھر بھی آج جلدی لگ گیا ہے چلو اب پھر یہ سی چھوٹی چھوٹی ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ہو گیا تو وہ فیضہ بیٹی فون کو کہتے ہیں ممہ جی میں یہ کام کرلوں میں نے کہا اتنے آپ یہ کام کرو وہ ہی ہم آ رہے ہیں وہ ہٹا گون رہی ہے اچھا وہ کھانے کا کیا کرنے سالن وغیرہ کے شام تو ہو گئی ہے چپ کرو بیٹا آپ کام کی بات کر رہی ہیں ہاں جی کیا کریں پکانے کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں پر جو جلدی چیز بن جائے نا وہ پکا لو آٹا وہ گون رہی ہے ہاں جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں فاطمہ آپی کے گھر اور وہ وابڈا والوں کی طرف سے فون آیا ہے کچھ پرشانی وغیرہ ہے وہ ویڈیو بنا کے ان کو بھیجنی ہے وہ جو افسر ہے نا وہ لگا کہ نہیں دے رہا ہے اتراز وغیرہ کر رہا ہے تو وہ ویڈیو ساری گھر سے لے کے جہاں پہ وہ کھمبہ ہے نا جہاں پہ میٹر لگانا ہے وہ وہاں تک ویڈیو جائے نا بنا کے ان کو بھیجنی ہے تاکہ وہ جو انا درخواست کو نا ایکسیپٹ کریں وہ نا افسر جو انا اتراز وغیرہ کر رہا ہے یہ ابھی ابھی جو انا تقریب ان آدھا گھنٹہ ہو گیا میں بس پرشان بیٹھاؤں کہ ہم نے پیسہ بھی لگایا یہ ناو کام ناو اللہ وارش ہے دیکھتی ہیں بارال میں جا رہا ہوں ادھر آپ کھانے پکانے کا دیکھ لیجئے گا میں پھر دیر سویر سے آ جاؤں گا ابھی جی آئے ہیں ساتھ والی سسٹر کے گھر فاطمہ سسٹر کے ساتھ والا جو گھر ہے ان باجی کے گھر آئے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ان باجی سے جو ہے نا بجلی وغیرہ لے رکھتی تھی ہاں جی اور ویڈیو میں نے بنا کے افسر کو بھیج دی ہے اللہ کرے جو ہے نا وہ منظور وغیرہ کر لے جی ہاں دعا کرو دعا اللہ پاتھ لو ہاں اممہ کے لیے دعا کرو اممہ جی کے لیے اللہ پاتھ لو اللہ پیپے دو سب کے لیے سب کے لیے دعا کرو میں بھی چابی سے کہتی نا کہ دعا کریں یوں ہاتھ کرے گا اللہ پیپے دو اور یہاں پہ جی میں بتا رہا تھا کہ میٹر والے افسر صاحب کو جائے نا ویڈیو بنا کے بھیجی ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ جائے نا ہمارا میٹر جائے نا وہ اوکے کر دیں تاکہ ہمارا میٹر جائے زیادہ پیسے بھی دی ہیں مقصد بھی سلیہ ہے کبھی ہمارا میٹر جلدی لگ جائے لیکن یہ کہ اللہ کرے وہ ویڈیو دیکھیں جو ہے نا میٹر ہمارا لگا دے میوش بیٹی لگا رہی ہے چھوٹے سے تندور پر پیاری پیاری مزے دار ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ تندور کی روٹی ماشاءاللہ جی مانتی بنا رہی ہے آنتی اور کیا آنتی گئی بھی ہے پہلے ہم اپنی ہیں اپنی ہیں اپنی ہیں بساری پکا کے لے چلو گھر کدر گئی ہو یہ آپ کی آنتی آنتی وہ گندم کٹی نا تو وہ اپنا حصہ لینے گئی حصہ لینے گئی ہے آچہ چلو بسم اللہ رحمان میرے سے ماشاءاللہ مانگئی ہے میرے سے ملکتی مامو روٹی آپ کو نہیں آتی نہیں تو بنا لیتی لیکن دور پر لگانا نہیں آتی مجھے چلو آ جائے گی انشاءاللہ یہ خود بھی نہیں سیکھنا چاری نہ کہ یہ نہ ہونا میں سیکھ گئی تو پھر جائے روزانہ مجھے لگانی پڑیں گی روٹی نہیں مامو یعنی بنا لیتی اس پہ اتنا سیکھ ہوتے میرا تو ہاتھ نہیں در لگے در نہیں لگتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھو میں بیٹی نہیں بنا رہی ہے اس سے یاد تو بھی تندور پر روٹی بنانے چلیں اللہ خیر آپ کا بیٹا تو لگا رہا ہے اللہ پیپے دو میں نے کہا اممہ جی کے لئے دعا کرو کہہ رہا ہے اللہ پیپے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے اممہ جی کو پیپے دو یہ مطلب ہوتا ہے یہ مطلب ہے اممہ جی بولو اممہ جی اللہ پیسے دو بچے 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 بلنا شروع مزید اس کا مذہب بی زندگی بڑا بولنے لگ جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بنا اللہ خیر کرے دیکھو بفسر صاحب کیا اللہ کرے جی نمی مسئلہ حل ہو جائے انشاء اللہ میٹے لگ جائے امید تو کافی ہے اللہ کرے جلتی لگ جائے تو رہے تو رہے تو دیکھو پتہ نہیں کیا فیر آیا کوئی آیا رات بھی آئے تھے دس بجے آئے بھائی گئے تھے تو دیکھ گئے افسر نے بھیجا ہوگا نا بڑے افسر میں پوچھ گوچ تو ہوتی ہے اس لئے دکان ناو میٹر نہیں نہیں ان کو بتایا تھا سارا دکھائے تک آئی دکان بھی نہیں گھر ایک آپ کا گھر ہے بیٹی اب دعا ہو گئی ہے جزا اللہ ہے بیٹی بیٹی ماشاءاللہ پسینم پسین ہے روٹی لگا کے آ چکی ہے آن جی روٹی لگ گئی ہے چل ماشاءاللہ پکایا وقت ہے آپ نے زندہ بار میرے دو دن دو کالے کری میرے نا طبیعت دو تین دن سن ٹھیک نہیں لیکن مجھے پرشانی اس چیز کی تھی جیسے ان کا فون آیا میرے پاس سر کا میں بڑا ہی پرشان ہوا میں نے کہا یہ پھر میرے بھاگا جل جتنی ویڈیو بنی جیسے بھی بنی اس کو بھیج دیا بس بیٹی روٹی لگوا کے آگئی ہے دیکھنے والے پسند آئی ہوگی پسند آئے پسند آئے چینل کو سب کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیارے چینل کا رکھیں خیال اللہ پیس